السلام علیکم دوستو میرا نام ہے شکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا about php meller جو ہمارے پاس ایک لائبریری ہے اور اس لائبریری کی طرح سے ہم اپنے لوکل سسٹم سے ای میل کو سیند کر سکتے ہیں using php دوستو آپ نے try کیا ہوگا کہ لوکل سسٹم سے یعنی اپنے لوکل ہوسٹ سے ای میل سیند کرنا بہت ہی ایک مشکل کام ہے اور php میں ایک میتڑ ہے جس کا نام ہے ithinkmail.mail اور وہ میل ہم میل کو سیند کرنے کے لئے use کرتے ہیں لیکن اگر آپ وہ میل پنکشن use کرتے ہیں اور آپ ای میل کو سیند کرتے ہیں تو ای میل سیند نہیں ہوگا اور آپ کو ایک error دے گا کیونکہ اس کو آپ کو configure کرنا ہوگا php.ini میں اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت ہی زیادہ configuration ہے تو وہ بہت ہی ایک مشکل چیز ہے تو کیوں نہ ہم ایک آسان چیز کی طرح سے ہم اپنا کام کرے تو php میلر آپ کے پاس ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ آپ سے ٹائم بھی نہیں لے گا اور آپ اس کو بہت ہی آسانے کے ساتھ اپنے ای میل کو سیند کریں گے without any error ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں about php میلر تو آپ جائیے github.com slash php میلر slash php میلر اور یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے علاوہ آپ composer کے طریقے سے بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو میں خود composer use کروں گا لیکن اگر آپ کو composer کا knowledge نہیں ہے یا آپ نہیں جانتے ہیں composer کو تو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں ویری ایزی ٹھیک ہے اور جس کو knowledge ہے تو وہ composer use کریں میں خود composer use کروں گا اور آپ اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے بعد جب آپ اس پائل کو پولڈر کو ڈاؤنلوڈ کریں گا یہاں سے تو آپ پھر اپنے ڈاؤنلوڈ میں اپنے لئے ایک پولڈر بنائیں یہاں پر آئیے ڈاؤنلوڈ کے اندر اور یہاں پر میں بناؤں گا اپنے لئے ایک پولڈر new let's say shakil mail میں نے یہ نام دیا آپ جو بھی نام دے اور پھر آپ اس php میلر پولڈر کو اس کے اندر place کریں ٹھیک ہے تو میں اس طرح کروں گا کہ میں جاتا ہوں packages.org اور میں سب سے پہلے جاتا ہوں اپنے شکیل ویب پولڈر میں تو اس کے لئے میرا zamp install ہے f drive میں تو یہاں پر f if i think f f yes if اس کے بعد cd شکیل ویب پھر اس کے اندر ڈاؤکس ڈاؤکس اس کے اندر شکیل mail ٹھیک ہے اس کے اندر میں آ گیا اور اب اس کے بعد میں اس کو copy کروں گا یہاں سے اور اس کو یہاں پر میں paste کروں گا اس کے بعد میں enter press کروں گا تو یہ انشاءاللہ اب انسٹال شروع ہونا جائے گا پھر سب سے پہلے یہ download ہوگا پھر انسٹال ہوگا لیکن اگر آپ کا net تیز ہو تو یہ time نہیں لے گا لیکن میرا internet توڑا سا slow ہے ٹیک ہے sorry wasting for your time کیونکہ یہ time لے گا اور میں آپ کا time waste کروں گا لیکن انشاءاللہ یہ جلدی ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں نا یہ ڈاؤنلوڈ شروع ہونا سٹارٹ ہو گیا لیکن اس دوران میں اس طرح کروں گا کہ میں جاتا ہوں سبلائم میں اور اور میں اوپن کروں گا اپنے اس پولڈر کو شکیل ویب کو اپ کے اندر پھر شکیل نہیں نہیں یا پھر نہیں یار ڈاؤکس شکیل میل اس کو ہوں select پولڈر اس کو close کروں گا نو اب یہاں پر دیکھیں نا composer نے یہ vendor پولڈر اس کے بعد یہ composer.json composer.log یہ انسٹال کیا اب یہاں پر آتا ہوں تو ہمارا php miller successfully انسٹال ہو گیا یعنی ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب دوستو آپ اس طرح کریں کہ یہاں پر میں آتا ہوں یہاں پر اور اب یہاں پر میں بناتا ہوں ایک پاپل پائل index.php جس کے بعد آپ جائیے gethub پر اور یہاں سے اس کو copy کریں اس کو completely copy کریں یہاں سے یہاں پر paste کریں اور دوستو اب یہاں پر یہاں پر میں اپنے پات کو بھی set کروں گا اور اس complete پولڈر میں ہمارا کام کا جو چیز ہے وہ ہے php miller autolo.php اس پائل کو میں ڈونڈوں گا اپنے اس پولڈر میں کہ یہ کہاں پر پڑا ہے اور پھر اس پات کو میں یہاں پر set کروں گا تو اب بھی اس پائل کو اس پیچ کو آپ ڈونڈیئے اپنے پولڈر میں کہاں پر وہ پڑا ہے اور پھر یہاں پر آپ اپنا پات دے تو میں اس طرح کروں گا کہ vendor کے اندر i think php miller کے اندر پھر php miller کے اندر ایک دوسرا پولڈر ہے اور اس کے اندر آپ یہاں پر دیکھیں نا یہاں پر php miller autolo.php تو یہاں پر میں پات دوں گا تو وہ ہے vendor کیونکہ ہمارے پاس یہ vendor ہے تو vendor vendor کے بعد php miller یہ والا یہ والا پھر again php miller slash تو ہمارا path یہاں پر successfully بن گیا ٹھیک ہے تو اب بھی اس پیچ کو ڈونڈیئے اپنے پولڈر میں کہاں پر پڑا ہے اور پھر اس کے بعد اب یہاں پر اپنا path دے میں نے اپنا path sit کیا اس کے بعد دوستو میں use کروں گا gmail یعنی میں email کو send اور کرنے کے لیے gmail یوز کروں گا تو یہاں پر میں smtp.gmail.com ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر user name یعنی email میں send کروں گا تو یہاں پر میں اپنا email دوں گا جو بھی email send کرتا ہے تو یہاں پر وہ اپنا email دے گا تو یہاں پر میں دوں گا اپنا email اس کے بعد دوستو جو بھی email send کریں گا تو وہ اپنا password بھی دے گا تو میں اپنا یہاں پر password بھی دیتا ہوں اور دوستو اس mtpc keyword کو آپ change کریں اس اس ال پر اور پورٹ کو آپ کریں پور سیکس پائپ یعنی چار سو پین ساٹھ اور پھر سٹ پرام یعنی email میری طرف سے جائے گی تو یہاں پر اگین میرا email اور جو send کرے گا وہ اپنا نام بھی دے گا تو یہاں پر شکیل خان پھر جس کو میں send کروں گا یعنی add address تو میں اس کا email یہاں پر دوں گا ٹھیک ہے تو let's say اگر میں اس کو send کروں کس کو میرا ایک اور email ہے شکیل خان بلگر direct of gmail.com اور یہاں پر اس کا نام بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر یہاں پر میں suppose نام دوں بواد خان ٹھیک ہے اس کے بعد اگر دوسرا بندہ بھی ہے تو آپ یہاں پر اس کا email بھی دے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر just ایک email send کروں گا اور add reply اس کو آپ ignore کر لیں ignore کر لیں باقی setup کو اور اس کے بعد یہ ہے subject اس کو بھی آپ change کر سکتے ہیں اپنے requirement کے مطابق اور یہاں پر body جو بھی message یعنی جو بھی email آپ send کرتے ہیں یہاں پر آپ وہ type کریں لیکن by depart یہاں پر ہے this is the html message body ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں سے configure کر سکتے ہیں یعنی اس کو آپ change کر سکتے ہیں this my first email from php mallor thank you my my dear اب دوستو اگر آپ کا email send نہیں ہوا ہوں اس میں کچھ بھی error ہو تو یہ block execute ہو جائے گا اس کا یہاں پر آپ دیکھنا if not email send ٹھیک ہے تو یہ block execute ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا email send ہو گیا ہو تو یہ else پر آ جائے گا our message has been sent ٹھیک ہے تو اب دوستو میں جاتا ہوں براوزر میں جاں پر localhost slash شکیل mail یہ ٹھیک ہے کہ نہیں یا شکیل underscore mail اب یہاں پر enter تو اب یہاں سے email send ہوگا اگر error ہو تو error دے گا اگر error نہ ہو تو کہے گا کہ email has been sent اس کا مطلب ہے کہ ہمارا message یعنی email successfully send ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا اگر کوئی بھی question ہو کوئی بھی issue آپ کو ہو تو please آپ comment کر سکتے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا reply دوں گا ٹھیک ہے تو thank you thank you so much for watching my video اور اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں اگر آپ کو اس میں کچھ لگتا ہے کہ اس میں کسی کا پیدا ہوگا تو آپ اس کو اپنے پرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس کے علاوہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں so thank you thank you for watching see you in the next video کسی نئے سیریز میں اللہ حافظ thank you